جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو جھکایا نہیں جا سکتا جو ایمان والا ہوتا ہے اسے خریدہ نہیں جا سکتا جیسے اللہ کے رسول کو پیش کش کی گئی بتاؤ کون سی عورت چاہیے مکہ کی تمہاری شادی کرا دیتے ہیں ہم عرب تمہیں اپنا آدھا پیسہ دے دیتے ہیں تم حکم تو کرو تمہیں کون سی وزارت چاہیے ہم تمہارے قدموں میں رکھ دیتے ہیں لیکن بس تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تمہاری قیمت کیا ہے تم بکو گے کب تو اللہ کے رسول نے قیمت پتا ہے کیا بتائی اسمان سے قیمت بتائی گئی اللہ کے رسول کی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ یہ میری قیمت ہے اور یار ہم ایمان کی کوئی قیمت لگا سکتے ہیں آج ہم میری بات یہ لے جائے بڑی باتیں ہوتی ہیں خطبوں کے اندر تقریروں کے اندر میری یہ بات لے جائیں دنیا کے اندر کوئی اگر طاقت موجود ہے وہ ایمان ہے اور دنیا کے اندر اگر کوئی قیمتی چیز موجود ہے وہ ایمان ہے اور اللہ بھی قرآن کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کو خرید لیا ہے کس کو خرید ہے مومنین کو خرید ہے تو مومنین انسان ہی کافر ہوتا ہے انسان ہی مومن ہوتا ہے تو کیا چیز تھی جس کے بدلے میں اللہ نے جنت دی ہے وہ ایمان ہے اور یہ ایمان جسے ہم کبھی بزار میں بیچ کے آتے ہیں یہ ایمان جس کو کبھی ہم کمروں میں رکھ کے آتے ہیں یہ ایمان جس کو ہم نالیوں میں بہا دیتے ہیں یہ اتنا قیمتی ایمان ہے اللہ کی قسم کہ جب دنیا کے بڑے بڑے خزانے ختم ہو جائیں گے دنیا کا بڑے سے بڑا رسورس ختم ہو جائے گا وہاں پہ یہ ایمان ہوگا جو انسان کو بچائے گا یہ ایمان ہوگا جو ان اندھیروں کے اندر انسان کو روشنی دے گا ان تنہائیوں میں انسان کو ساتھ دے گا قبر کے اندر انسان جائے گا نا تو تنہائی نہ بیوی نہ ماں باپ نہ بھائی نہ اولاد نہ پیسہ نہ فون پہ موجود وہ سارے تعلقات ایک فون لگاؤں تو جائے نا اتنی ساری گاڑیاں کھڑی ہو جائیں سامنے ایک فون لگاؤں تو پوری دنیا کو ہلا دوں میں وہ سب قبر میں چھوڑ کے جانے والے تو ایک انسان اس قبر کے اندر موجود ہوگا بڑی نیک اور اچھی شکل کا بڑی اچھی وائبز آ رہی ہوں گی اس کے اندر سے تو ایک بندہ بولے کہا بھائی تم کون ہو میں تمہارے وہ نیک عملوں تو دنیا کے اندر تم کیا کرتے ہیں